دن ایک کووہ کھانے کی تلاش میں اڑ رہا تھا پورا دن گزر گیا لیکن اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا آخر شام کے وقت اسے ایک پنیر کا ٹکڑا ملا کووہ بہت خوش ہوا اور پنیر کا ٹکڑا اپنی چونچ میں دبا کر ایک درخت پر جا بیٹھا اسی وقت وہاں سے ایک لومڑی کا گزر ہوا لومڑی بھی صبح سے بھوکی تھی اور کھانے کی تلاش میں تھی کووہ کی چونچ میں پنیر کا ٹکڑا دیکھ کر لومڑی کے موں میں پانی بھر آیا اس نے سوچا کہ کسی طرح یہ پنیر کا ٹکڑا حاصل کیا جائے پہلے اس نے کووہ کو سلام کیا کووہ کی چونچ میں پنیر کا ٹکڑا تھا اس لیے وہ خاموش رہا پھر لومڑی نے کووہ سے اس کا نام پوچھا کووہ پھر بھی کچھ نہ بولا پھر لومڑی کو ایک ترکیب سوجی اس نے کووہ کی تعریف کرنی شروع کر دی بھائی کووہ تمہارے پر کتنے خوبصورت ہیں تمہاری آنکھیں کتنی چمکدار ہیں اور سنا ہے تمہاری آواز تو بہت ہی سریلی ہے مجھے اپنی پیاری آواز میں گانا تو سنا دو اپنی تعریف سن کر کووہ سے رہا نہیں گیا اس نے لومڑی کی بات کا یقین کر لیا اور گانا گانے کے لیے جیسے ہی اپنا مو کھولا پنیر کا ٹکڑا اس کی چونچ سے نکل کر زمین پر گر پڑا لومڑی نے جھٹ سے پنیر کا ٹکڑا کھا لیا اور بچارہ کووہ دیکھتا رہ گیا بچوں اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جھوٹی تعریف کا یقین نہیں کرنا چاہیے ورنہ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے آمدہ موسیقی